اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں آشک میر سیاست کے لحاظ سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی جب کانگریس پارٹی سے وابستہ عمر ازہر ککرو نے نو کانسل اونڈوں کے ساتھ اپنی پارٹی میں آج شمہولیت کی سب سے بڑی خبر آئی آج بارہ ملہ منسپل کورپریشن سے اس بیچ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے بات کرنے کے لیے کانگریس لیڈر آمیر شیخ صاحب آمیر صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کیا وجہات رہے کیا عمر صاحب کانگریس میں خوش نہیں تھے جو انہوں نے آج اپنی پارٹی میں شمہولیت کی دیکھئے جمہوریت ہے اور جمہوری نظام ہے اور ایک کو حق ہے وہ کونسی پارٹی چنے لیکن جہاں تک آج کا جو آپ نے منظر دیکھا کی بارہ ملہ منسپلٹی جس میں نو کانسلور سمیت عمر ازہر ککرو نے بھی جوائن کیا اپنی پارٹی جوائن کی سب سے پہلے یہ بات ارسنا چاہتا ہوں کی کانگریس کی پارٹی ٹکٹ پر انیلیشن جیتا تھا اور لوگوں سے جب ووٹ مانگے تو کانگریس پارٹی پر ووٹ مانگے گئے تھے تو آج جہاں تک یہ بات ہے کہ اپنی پارٹی ان نے جوائن کی مجھے لگتا ہے کہ شاید اقتدار کا خطرہ بھی تھا اقتدار چھننے کا خطرہ بھی تھا اور جہاں تک لوگوں کی خدمت کرنے کی بات تھی شاید اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ پیچھے رہے اور آہ بہت بدقسمتی کی بات ہے اس میں کی لوگوں سے ووٹ مانگے گئے کانگریس کی ٹکٹ پر آہ ووٹ مانگے گئے اور اس کے بعد آج یہ شاید پہلے سے اس سے پہلے نو کانفیڈنس موشن جب پاس ہوا تھا ان کے خلاف تو آب ہی خلاف تھے تب نہیں خلاف ہونے کی بات نہیں ہے لیکن میں بھی ان سے بار بار یہی بات چلتی رہتی تھی کہ جس جس منڈیٹ کے لیے ان کو ووٹ دیا گیا تھا بارہ ملاقی کیونکہ سیاست میں کوئی آتا ہے تو سیاست کا معنی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کی فلاہ بابود کے لیے کام کرو تو کہیں نہ کہیں اس میں پیچھے رہے اور آج جا کر ایک اقتدار کی مجھ لگتا ہے اقتدار کا خطرہ اپنی کرسی چھننے کا خطرہ جو لگا تھا اور اس کے چلتے ان کے جو باقی جو کانسلرس تھے ان کو بھی جوائن کر آیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پارٹی پہ کوئی کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی اقتدار کی بوکھی نہیں ہے ہماری ایک آئیڈیا ہے ہمارا ایک آئیڈیا ہے ایک سوچ کے چلتے کانگریس پارٹی جو ہے اقتدار کے لیے اس آئیڈیا کے لیے اس آئیڈیا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی تو جہاں تک انہوں نے آج جوائن کیا اور باقی کانسلرس نے جوائن کیا ہے تو بدقسمتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ دوخہ کیا اور لوگ بالکل ناراض ہیں اس چیز سے کہ اگر کانگریس پارٹی پہ کیونکہ آپ کو اپنی پارٹی کا جو پارٹی ہے ان کی جو بنیاد ہے اور ان کا ان کی جو فارمیشن ہے بچہ بچہ کشمیر کی عوام جانتی ہے کہ وہ اس کو بی جی بی کی بی ٹیم کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایز کانگریس نمائندہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب جانتے ہیں کہ کیسے آہ اپنی پارٹی کا جو فارمیشن ہے اور ایگزسٹنس ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو بیسز ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کی یہاں سے کانسل چلی گئی اس کا آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہے آپ کے نو کانسلر جو آپ کے آپ کے ساتھ وابس ساتھ ہے اور آپ کا چیئرمن یہاں سے چلا گیا ہے اس کی بھی آپ کو ذرا بھی پروا نہیں ہے دیکھئے پروا پروا کی بات نہیں ہے جہاں تک اقتدار کی بات ہے کانگریس پارٹی اقتدار کے لیے یہ جو کھیل کھلوار جو چل رہا ہے سیاست کو پامال کیا جا رہا ہے سیاست کی جو بیسک ایتھوس اور ویلیوز اور وہ پرنسپلز ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے کانگریس اپنے پرنسپلز سے نہیں ہٹے گی اگر یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار کے اگر بوکھے تھے اور اقتدار کے لیے ان پرنسپلز کو انہوں نے کمپرومائز کیا تو اگر یہ کسی اور پارٹی میں گئے ہیں ہمیں اس سے کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آج کل جو بہران چل رہا ہے پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں گے اقلیت کے خلاف کسانوں کے خلاف اور محتاجو اور جو مزدور پیشا یہاں پر ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور ایک ایسی پارٹی ہے جنہیں جمہوریت کو پامال کیا ہے یہاں کی یہاں کے لیبرٹیز اور فریڈمز فریڈم کو کرٹیل کیا ہے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے افسوس بالکل نہیں ہے یہ جس پارٹی میں بیٹھ کر اگر اتنے اقتدار کے بوکھے تھے تو جس پارٹی میں جہاں گئے ہیں شاید دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کو کیا ملے گا لیکن ہم اپنے پرنسپلز کو کہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ایک ایک کر کے آپ کو سب لوگ چھوڑ کے جا رہے اس سے پہلے آپ کا ڈسٹرک پریزیڈنٹ تھا شویب نووی لون صاحب انہوں نے بھی اپنی پارٹی میں شمولیتی کیا لگ رہا ہے آپ کو کانگریس میں کہاں کہاں خامیہ ہے اپنی خامیہ کیوں بات کرتے ہیں آپ پورے ملک میں اگر دیکھیں گے دوہزار چودہ کے بعد ہماری سرکار ریاست میں بھی نہیں رہی اور معاف کرنا یہ عادت ریاست کی ہوگی اب تو یونینٹری ہوگی ہے تو یہ ملک میں باج پاک کی جو سرکار آئی اور ریاست جمہور کشمیر بھی پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار آئی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نکل رہے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا کہ فارمرز جو ایک بل جو تین بلیں پاس ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا پورا پنجاب اکھٹے کھڑا ہو گیا تو ابسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے حقوق پامال ہو رہے تھے جب ہمارے خلاف سازشے بنائی جا رہی تھی جب ہمارے رائٹس ہماری آہ لیبرٹیز کو کٹیل کیا جا رہا تھا تو کچھ لوگ جو اس میں بینیفٹس اپنے ڈونڈ رہے تھے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی قوم کا اور اپنی عوام کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ان کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ وقت وہ ہے جب یہاں پر کشمیری چاہے لیڈران ہو چاہے عوام ہو سب کوئی کھٹے ہونے کی ضرورت ہے اور کانگریس نے جب تین سو ستر کو منسوخ کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے اس وقت پارلیمنٹ میں آزاد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کے خلاف ایبروکیشن کے خلاف بات کی تھی تو کانگریس اپنی عوام کے ساتھ ہے چاہے کانگریس میں صرف ایک فرد رہے دو رہے تین رہے ہمارے جو کانگریس کی جو چیف ہیں گلام حد میر صاحب اور ہمارے جو انچارج ہیں بارہ ملاقع نورت کی جو انچارج ہیں حاجی رشید صاحب میری ان سے بھی بات ہوئی اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر دس لوگ ہی ہماری پارٹی میں رہے ہیں لیکن اس آئیڈیا پر رہے ہیں جس آئیڈیا پر اس بنیاد جو سو سالہ پرانی جو ایک پارٹی ہے جو اس کی بنیاد ایک مضبوط بنیاد ہے ایک سیکلر پارٹی ہے تو ایک کومنل ایجنڈا جو پروپگنڈا یہ پارٹی اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ایک کومنل ایجنڈا ہے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں یہ ایک پروپگنڈا کے طریقے سے چل رہے ہیں یہاں جن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے ان ہاتھ ان کے ہاتھ کون سے رنگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے آہ کون سے رنگے ہوئے ہیں تو اس پارٹی میں جا کر ہمیں مجھ لگتا افسوس نہیں ہوگا ان کو اپنا جو اپنی جس سوچ کے چلتے جو سوچا تھا انہیں جو آئیڈیا لے کر چلتے ہیں شاید اس کے لیے کونگرس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بہرحال جن کے آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے آج شمولیت کی آپ کل تک ان کے ساتھ چل رہے تھے کل تک آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی عمر ازر کاکرو کے اگر ہم بات کرے کہ کل تک آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ تھے آج آپ کے ساتھ آپ کے آپ کے لیے کنارہ کشی کر گئے گئے تو آج غلط ہو گئے دیکھئے کشمیر ہے اور ریاست جمہو کشمیر کی جو سیاست ہے تو اس میں آپ انپیٹریبلٹی اور انسرٹینٹی آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اب تین سو ستر کے بعد آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو کشمیر کی نگے بانی اور کشمیر کی رہنمائی کی بات کرتے تھے جو تین سو ستر کی تحفظ کی بات کرتے تھے آپ نے خود دیکھا کہ جنہوں نے اس تین سو ستر کو منسوخ کیا ان کے ساتھات ملانے کے لیے پہلے صف میں کھڑے ہوئے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ چراغ بوجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا چراغ نہیں بوجھا ہے بہرحال یہاں پر لگ رہا ہے کانگریس اپنا وجود کھو رہی ہے دن بے دن کہیں نام و نشانی مٹتا جا رہا ہے اب بارہ ملہ کی بات کرے تو بارہ ملہ تو صفایہ ہو گیا کانگریس دیکھیں آندیاں آندیاں چل رہی ہیں ہمارا چراغ بوجھا نہیں ہے ہم آندیوں سے لڑیں گے اور جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم کل کوئی نہیں کے ساتھ تھے دیکھو ہمارے ہمارے پاس تو کوئی علم غیاب نہیں تھا جب تک جس پارٹی میں یہ تھے تو ہم یہی سوچ کر سب ساتھ میں چل رہے تھے کہ ایک سوچ ہے اور ایک آندھی چل رہی ہے اس آندھی کے خلاف ہمیں ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے شاید یہ اس آندھی کو جیل نہیں پائے اور اپنا بہت بہت شکریہ آپ نے بات کی تو ناظرین بات کر رہے تھے کانگریس لیڈر آمیر شیخ صاحب جن کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ کانگریس جو ہے آنے والے جو دن ہے وہ کانگریس کے ہی ہے اپنی پارٹی کا نام نشان کہیں پر نہیں رہے گا یہ کہنا تھا آمیر شیخ کا پاورفل دھولائی اکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر سے کرے زیدھی ڈاگ ایسے گائب جیسے تھے ہی نہیں اس کے انزائم پارٹیکلز کرے پرفیک ڈھولائی ایک ہی بار میں اکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر کے خوک ایکشن فارمیلہ سے میل رہے دور اور کپڑوں کا رنگ رہے محفوظ اکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر اور کھیک for machine and bucket wash for trade inquiry contact you safe zone chemical industrial estate sopor call 9596322684